اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور حدیث اور روایات آپ کے خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ کتاب ہے اویون الاخبار شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی جو تیرہ سف ستتر میں رضا مشہدی رحمت اللہ نے چاپا اس کتاب کو جز اول ہے اس کتاب کی یہاں پر صفحہ نمبر بہتر میں حدیث نمبر دو ہے یہاں پر روایت یہ ہے کہ علی بن جعفر حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق عرض کر رہے تھے عبداللہ بن جعفر کے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ رائز آپ کے خدمت میں پیش کیے اب ان کا ایک دوسرا بیٹا ہے حضرت امام جعفر صدق علیہ السلام کی جناب محمد بن جعفر اور ان کا ایک اور بیٹا علی بن جعفر علی بن جعفر بہت ہی نہایتی معقر معظم اللہ اور بہت ہی محترم شخصیت ہے اچھا علی بن جعفر روایت فرماتے ہیں کہ جعنی محمد بن اسماعیل بن جعفر و ذکر علی محمد بن جعفر کے بیٹے محمد بن جعفر کے صاحب زادے اسماعیل میرے پاس آئے معاف کیجئے محمد بن اسماعیل بن جعفر محمد بن جعفر دخل علی حارون الرشید محمد بن اسماعیل یہ بھی بہت منحرف شخص تھا جس نے جس کا حادتہ حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو قتل کرانے میں وہ میرے پاس آیا اسماعیل کے بیٹے یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے اور کہا کہ میرے چچا محمد بن جعفر دخل على حارون حارون کے پاس گئے فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْخِلَافَ اور اس کو خلیفت اللہ خلیفت الرسول وغیرہ کہہ کے اس کو سلام دی ہے یعنی وہاں پہ اس کی خوش آمد کیا ثم قال پھر اس سے کہا مَا ذَنَنْتُ عَنَّ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَتَيْنِ حَتَّى رَأَيْتُ أَخِي مُسَبْنِ جعفر علیہ السلام يُسَلَّمُ عَلَيْهِ بِالْخِلَافَةِ اس نے اپنے بائی کی حضرت امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام کی وہاں پہ کیا کیا شیطنت کیا اور چغلی لگائی اور ان کو قتل کرانے کی کوشش کیا کیونکہ یہ حارون مغیرہ ان کو بہت خوبی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کسی پیرا ہم نہیں کرتے تھے ان کا ہمیشہ دیان اسی بات پہ ہوتا تھا کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص پیدان نہ ہو جو ہمارے خلافت کو چیلنج کرے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہہ لے اور اگر ایسا کوئی شخص ہوتا تو اس کو فوراں وہ اس کا سر قلم کر دیتے تو حضرت امام کازم علیہ السلام کے بائی محمد گئے حارون کو اس کو خلیفہ کہہ کر اس کو سلام دیا پھر اس سے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں دو خلیفے ہیں دو بادشاہ ہیں میں نے خود اپنے انکوں سے دیکھا ہے کہ میرے بائی جناب باب الحوائج امام مصابن جعفر علیہم السلام خلافت کے متعی ہیں اور لوگ ان کو خلیفہ کہہ کر بادشاہ کہہ کر ان کو سلام کرتے ہیں وکان من من سعب مصابن جعفر علیہ السلام یعقوب یعقوب بن داود اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت امام جعفر امام مصابن قاظم علیہ السلام کی جھوٹ چغلی لگائی تھی ان میں کون ہے یعقوب بن داود بھی ہے وکان یرا رعی الزیدیہ اور اس کا عقیدہ کیا تھا زیدیوں کا عقیدہ تھا اسی محمد بن جعفر کے متعلق عیون الاخبار کی جلد نمبر دو میں ملاحظہ فرمائیے عیون الاخبار جزء ثانی یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے باب دلالات الرضا سفر نمبر دو سل چار میں کنت امیر بن یزید کہتا ہے کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں حاضرتا فذکر محمد بن جعفر ذکر ہوا ان کے چچا محمد بن جعفر کا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بائی کا تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے کہا امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے کہ میں اور وہ ایک گھر کے چت کے نیچے کبھی نہ بیٹھیں میں اس کے حفظات ایک گھر میں کبھی نہ حاضر نہ ہوں میں نے قسم کھایا میں نے اپنے دل میں کہا میں نے کہا یہ خود تو نیکی اور سلے ارحام کا حکم دیتے اور یہ اپنے چچا کے متعلقی فرماتے تو میں نے اپنے دل میں یہ کہتا تو امام رضا علیہ السلام نے میں نے دل کے حال جان کر کہا هذا من البر والصیلتی انہو متا یعتینی ویدخل علیہ فيقول فیفیہ يصدقه الناس و اذا لم يدخل علیہ ولم ادخل علیہ لم يقبل قوله اذا قال لم يقبل قوله اذا قال فرمایا کہ بررسلہ یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی نہ بیٹھوں کیونکہ جب وہ میرے پاس آئے گا یا میں اس سے ملنے جاؤں گا تو جب وہ پھر لوگوں میں کہے گا کہ میں نے اپنے بتیجے سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے بتیجے سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں تو لوگ اس کی تصدیق کریں گے سنیں گے کہ یہ امام علیہ السلام کے صحابی ہیں چچا بھی ہیں تو یہ اگر نقل کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے اور اگر میں کبھی اس کے ساتھ نہ بیٹھوں تو لوگ اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کیا کہ محمد بن جعفار مضموم آدمی تھے حضرت امام علیہ السلام کے پاس اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی شیعوں کو گمراہ کریں کہ اگر وہ میرے ساتھ آکے بیٹھے نا ویسے ملنے جلنے کے لیے حال احوال پوچھنے کے لیے بھی تو اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا خطشہ ہے اور پھر یہی محمد بن جعفر بعد میں گیا اس نے امامت کا ادعا کیا مکہ میں اس نے اپنی حکومت بنائی اور اس زمانے میں مکہ مدینہ ان ایریاز میں ان کی کچھ حکومت بنی تھی اور اس نے اپنا آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا حالانکہ کتنے احادیث ہیں کہ یہ لقب خاص ہے حضرت سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے لیے اور پھر اس زمانے میں حارون نے ایک لشکر بیجاتا ان کو شکست ہوئی تھی اور پھر یہ اس نے معافی مانگا تھا محارون سے محارون نے اس کو قتل نہیں کیا تھا تو ملائزہ فرمائی اس کی کتاب میں جل نمبر دو صفت دو سو سات میں لما حدثنی اسحاق ابن موسیٰ حضرت امام امام کازم علیہ السلام کے صاحب زادے فرمائی لما خرج عمی محمد بن جعفر بمکہ و دعا نفسہ جب اس نے امامت کا ادعا کیا مکہ میں اپنی خلافت بنائی امیر المؤمنین کہلوایا اچھا و دخل علیہ الرضا علیہ السلام و عنا ما امام رضا علیہ السلام اس کے پاس گئے میں بھی میں ساتھ تھا ان کے قال یا عم لا تکذب اباک ولا اخاک ف انہذا الامر لا یتم فرمایا کہ اے چچا آپ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جتلا رہے ہیں آپ اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو جتلا رہے ہیں یہ سلسلہ بند کریں آپ کی امامت نہیں ہیں اور یہ آپ کا خلافت کبھی بنے گا بھی نہیں ثم خرج وخرج دو معاہ الی المدینہ پھر امام رضا علیہ السلام یہ کہہ کر اس کے پاس سے نکل گئے اور میں ان کے ساتھ مدینہ آیا فلم يلبث قلیلا حتی ات الجلودی کچھ عرصہ گزا تھا کہ عیسی بن زید الجلودی عیسی بن یزید الجلودی ایک بہت بڑا جنرل تھا بنی عباس کا اس کو حارون نے لشکر دے کر بیج دیا اور اس نے ان کو شکست دے دی فلقیہو فہزمہ دو لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا محمد بن جعفر کا شکست ہوا اور اس محمد بن جعفر کا ایک فرقہ بھی مناتا اس کو میرے خیال میں السمیتیہ یا الشمیتیہ اس طرح کہتے تھے پھر اس نے کیا کہا اس نے امان مانگا معافی مانگی حارون سے پھر اس نے بنی عباسی بن گیا لباس سوات یہ نہیں کالا کبرہ پہن لیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی عباس کے درباری بن گیا بنی عباس کے ان کے کارندہ بن گیا اس نے کہا یہ معمون عبداللہ کیانا میں معمون کا نام عبداللہ ابن حارون ہے عبداللہ ابن حارون کا حق ہے اور اس کا برابعی جو تا محمد محمد تا محمد جس کو جس کو قتل کیا تھا بعد میں حارون نے اچھا معمون نے قتل کیا تھا یہ حق ان کا بنتا ہے اور میں مجھے خلافت کا ادعا نہیں ہے اور پھر وہ خراسان چل گئے وہیں پہ مر گیا وہ ایک اور اسی صفحے میں ایک اور حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے وہ کس کے متعلق ہے وہ محمد اس شخص کا نام ہے میں حدیث کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے محمد ابن سلیمان ابن داود ابن حسن ابن حسن حسن مسنع کے پرپوتے محمد ہے حسن مسنع کے پرپوتے محمد کے متعلق ہے کہ اس نے بھلے اس کے متعلق ہے کہ وکانے علا شرطت محمد ابن سلیمان العلوی بے ایام المدینہ بے ایام اب السرایہ اب السرایہ ایک بنیاباس کے زمانے میں ایک شخص تھا اس نے خروج کیا تب بصرے میں اور بغداد وغیرہ میں اس کو کچھ بنیتے کچھ کچھ لوگ انہیں ان کی بائیت کی تھی تو یہ جو تا محمد ابن محمد ابن سلیمان محمد محمد ابن الاثرم کہتا ہے کہ میں اس کے لشکر میں تا محمد ابن سلیمان کے لشکر میں تا یہ امام حسن مجتبہ علیہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے پرپوتے یعنی حسن مسنع کے پرپوتے محمد ابن سلیمان کے لشکر میں تا اجتمع علیہ اہل بیتی وغیرہ من قریش فبایعو وقالو لو بعثت الاب الحسن الرضا علیہ السلام کان معنا وکان امرنا واحدا قریش نے اس کے ساتھ بیعت کی اس کے گر والوں نے سب اس کے ساتھ بنی حاشب نے بیعت کی کہ اب امام ہے تو اس نے کہا کہ اب کیا کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کو بلاتے ہیں ان کے بغیر ہماری خلافت نہیں بنے گی وہ حبیعہ بیعت کر لیں تو بات ہے تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ بلاؤ ان کو محمد ابن سلیمان نے کہا کہ بلائے ہیں امام رضا علیہ السلام کو امام رضا علیہ السلام کے پاس لوگ گئے کہ آپ کو خلیفہ بلا رہے ہیں ہم نے نیا خلیفہ بنایا آپ کا چچہزاد بائی ہے امام ہے آپ آکھے ان سے بیعت کریں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے کہہ دے کہ میں بیس دن کے بعد آ جاؤں گا بیس دن جب گزر جائے میں بیس دن کے بعد آوں گا آپ کے پاس وہ خوش ہو گیا کچھ دن گزر گئے اٹھارہ دن گزرے تھے جا انا ورقا قائد الجلودی اس زمانے میں جنرائل پہنچ گیا جلودی کا جنرائل بنی عباس کا جنرائل ورقا نام تھا اس کا اس کا لشکر آ گیا جنگ ہو گیا ہمیں شکست ہو گئی اور ہم لوگ باگ گئے و خرشت ہاربا نحو السورین فا اذا حتف حاتف حاتف يحتف بی ہم باگ رہتے کیا اس وقت ایک شخصنا ہم بولایا عواز دیا یا اثرم فالتفدت ایلی فا اذا ابو الحسن علیہ السلام اللہم صل اللہ علیہ سلام اللہ علیہ حسین سلام اللہ علیہ حسین لعنت اللہ علیہ یزید ہم نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائم کہا کہ بیس دن ہوا ہے ابھی میں آیا میں نے وہ بیس دن کا وعدہ دیا تھا میں آگیا بیس دن بلے تو یہ امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ کے موجزات میں سے ہیں تو حالات کا پتہ چل جاتا ہے اس طرح کہ یہ لوگ کیا تھے سرات حق سے منحرف تھے اچھا موسیقی